ڈیر فرنڈز ویلکم ٹو مائے کری میں فیچر دیم آف ایکسپرٹ کاؤنسلرز دیکھیں نورڈن سٹیٹس کا بھی ریجسٹریشن کا پروسس زیادہ شروع نہیں ہوا لیکن ساؤدن سائیڈ میں ساری سٹیٹ کا ریجسٹریشن کا پروسس جو سٹارٹ ہوتا جا رہا ہے سو اوڈیسا نے ابھی اپنا نوٹیفکیشن ریلیز کیا کہ ہمارا ریجسٹریشن کا پروسس کیا رہے گا ابھی ایم سی سی نے اپنا ریجسٹریشن کا یا کاؤنسلن کا پورا پروسس ڈیکلیئر نہیں کیا سکیڈل نہیں جاری کیا سو ایسے میں کوئی بھی سٹیٹ پورا ریجسٹریشن کا کاؤنسلن کا سکیڈل جاری نہیں کر سکتی ریلیز نہیں کر سکتی سو اپ ٹو میریٹ لسٹ کا کام وہ کروا سکتے ہیں مطلب ریجسٹریشن کروالے جو اس پیسوے کیڈگریز ہیں ان کے ڈاکمنٹس اپروڈ کروالے ان کو ویریفائی کروا کے ایک میریٹ لسٹ وہ تیار کر رہے ان کا کام اتنا وہ کام کر کے رکھ سکتے ہیں سو آئیے دیکھتے ہیں اوڈیسا نے بھی یہی کیا کہ اوڈیسا کے نوٹیفکیشن میں کیا کیا لکھا ہے اس کے بارے میں جلدی جلدی بات کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بات کہ اوڈیسا کلو سٹیٹ ہے اونلی سٹیٹ نیٹیوز آریلیجیبر فور آل دی سٹیٹ کوٹا ایم بی بیس سیٹس سو جو ہنڈر پرسن پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کی جو سیٹ ہے وہ جائیں گی سٹیٹ کے سٹوڈنٹ کو جائیں گی لیکن دوسری سٹیٹ کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ وہاں پر اینرائی کوٹا کی جو سٹیٹس ہوتی ہیں ان کے لئے الیجیبل ہیں وہ وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اینرائی کوٹا کا کتنی سٹیٹس ہیں کیا کٹ اپ جاتی ہے فیز کیا رہتی ہے اس کے بارے میں ہم الگ سے ایک ویڈیو میں بات کریں گے اس میں ہم صرف سٹیٹ کے سٹوڈنٹس کے لئے بات کرتے ہیں سو ڈیٹس کے اوپر ککلی نظر مارتے ہیں ریجسٹریشن کرنا ہے آپ کو ڈاکمنٹس اپلوڈ کرنے ہیں آن لائن ویریفکیشن ان سب کا ہوگا اس سب کے لئے آپ کے پاس آپ کو ٹائم جیا گیا ہے بارہ جولائی سے پروسس سٹارٹ ہو جائے گا بارہ بجے سے دوبہر کے اور سولہ جولائی کو رات کو بارہ بجے تک یہ پروسس چلے گا اس کے بعد جتنے بھی فیزیکلی چیننگ کیٹیگری کے جو سنڈٹس ہیں ان کو تیرہ جولائی سے لے کر چولہ جولائی تک دو دن کا ٹائم جی آ گیا ہے آپ کو ایسی بی میڈیکل کالیج کٹک یہاں پر ریپورٹ کرنا ہے جتنے بھی ایسی کینڈیٹس ہیں ان کو بارہ جولائی سے لے کر پندرہ جولائی تک آپ کو سینک راجہ سینک بورڈ اوڈیسا ایٹ آئر سی یہاں پر ریپورٹ کرنا ہے ان سب کے بعد کیونکہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ریجیکشن بھی ضرور رہے گی اس کے بعد ایک میریٹ لسٹ نکلے گی میریٹ لسٹ نکلے گی بیس جولائی کو شام کو پانچ بہتے اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئری ہو جیس بچے کو لگتا ہو کہ میں الیجیبل تھا لیکن میرا نام میریٹ لسٹ میں نہیں ہے وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے اس جیس کو ٹونٹی فرز جولائی کو ان کو پانچ بھی تک کا ٹائم دیا گیا ہے اور یہ سب ہونے کے بعد فائنل میریٹ لسٹ جو ہے آپ کی ٹونٹی سیکنڈ جولائی کو پبلش ہو جائے گی اور وہ سوڈنج ایلیجیبل ہوں گے اوڈیسا میں کاؤنسلنگ میں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے اور چاہے وہ اینری کو اٹھا کے ہوں چاہے وہ آپ کے کسی پرکور کٹیگری کے سٹیٹ سے بلانگ کرتے ہوں ایسی بہت ساری انفرمیشن ہم کو ایک لی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اب تک سو انفرمیشن میس نہ ہو ٹائم بہت کم ہوگا ان دنوں میں فٹا فٹ انفرمیشن آئے گی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چینل کو فالو بھی کرتے رہے گا دن میں ایک دو بار دیکھتے رہے گا کہ کوئی لیٹس اپ ڈیٹ تو نہیں آیا اور بیل آئیکن کو پریس کرنے جگا تاکہ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اپ ڈیٹ رہیں گے کاؤنسلنگ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے so thank you very much for watching this video stay connected